سات ستمبر بروز ہفتہ زلط الہ گنگ میں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے زیر احتمام ختم نبوت کے عنوان سے ایک عظیم الشان صوبائی اجتماع عام منقد ہوا یہ تقریب اپنی گولڈن جوبلی کی حیثیت سے تذکو احتشام کا حسین منظر پیش کرتی رہی انتظامیہ نے اجتماع کے لیے مثالی اور خوبصورت انتظامات کیے تھے تاہم بارش کی وجہ سے پروگرام میں کچھ تاخیر ضرور ہوئی لیکن اس رقاوٹ نے اہل توحید کے جذب ایمانی میں ذرا برابر بھی کمی نہ آنے دی بارش کے بعد نئے سرے سے انتظامات مکمل کیے گئے اور جلدی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا گیا دور دراز علاقوں سے کافلوں کی صورت میں اہل توحید جوگ در جوگ اجتماع میں شریک ہوئیے اور چند لمحوں میں پنڈال میں قضیم الشان جمع غفیر کا منظر دیکھنے کو ملا مختلف مرکزی اور صوبائی قائدین کی آمد کا سسلہ بھی جاری رہا جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں عوام کو ایمان کی حرارت بخشی اور مسئلہ ختم نبوت کے متعلق حقائق کو اجاگر کیا تقریب کے دوران مفتی محمد عثمان، مولانا صدیق عزاد، سابزادہ سعید و رمان بلوچ اور صوبائی ترجمان عطا و رمان عابد نے شاندار کمپیرنگ کے فرائز انجام دیئے امیر پنجاب حضرت مولانا فرید آمد حکانی نے اجتماع کے کامیاب انعقاد پر تمام عہدداران کو شیل سے نوازا خصوصی طور پر امیر پنجاب نے امیر مرکزیہ حضرت مولانا طیب تاہری کی خدمت میں شیل پیش کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا اور ان کی قیادت پر کام کرنے پر مکمل اعتماد کا یقین دلائیا اپنی گفتگو میں مولانا فرید آمد حکانی نے فرمایا کہ جمعیت اشاعت التحید و سنہ اپنے امیر مرکزیہ کی قیادت پر کامل اعتماد کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اسے کسی نئے نظم یا نام کے ساتھ منصوب کرنا غلط ہوگا انہوں نے امیر مرکزیہ کی قیادت میں وحدت المدارس کے بورڈ کی تشکیل اور اس کی کارکردگی کی بھی تعریف کی امیر مرکزیہ حضرت مولانا طیب طاہری نے اپنے خطاب میں مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت کو اجاگر کیا اور تمام مسالک اور افراد کو خندہ پشانی سے قبول کرنے کا عظم کیا انہوں نے اجتماع میں مخالفین کی جانب سے ماضی میں کی گی تنقید کا ذکر کرتے ہوئے اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کیا اور اسامر کا اظہار کیا تاکہ اشاعت التوحید و سنہ کا منشور تمام تر الزامات کے باوجود ایمان کی پخت کی اور اخلاص کے ساتھ جاری رہے گا اس اجتماع میں شرکت کرنے والے دیگر علماء اکرام میں امام المناظرین حضرت علامہ خضر حیات پکروی نائب امیر پنجاب حضرت علامہ اسمت اللہ ملتانی نازم اعلیٰ حضرت مولانا ولیولہ جاجروی عظیم مبلغ حضرت مولانا احمد جمشید حضرت مولانا زیورامان فاروقی اور حضرت مولانا آمر مجتبہ شامل تھے ان کے علاوہ حضرت مولانا مفتی محمد عثمان اور دیگر جید علماء اکرام نے بھی اپنے خطاب میں ختم نبوبت کے مسئلے اور اشاعت التوحید و سنہ کے منشور کو تفصیل سے بیان کیا انتظامیہ نے اس اجتماع کے لیے وسیع و عریض پنڈال تیار کیا تھا اللہ کے فضل سے یہ پنڈال اہل توحید سے کھچا کھچ پھر گیا علماء اکرام کی بڑی تعداد کی شرکت نے اسٹیج کی بحثت کو بھی کم کر دیا جس کے نتیجے میں کئی علماء اکرام کو اپنی تقاریر کا موقع نہ مل سکا یہ پروگرام رات ڈیڑھ بجے تک جاری رہا اور اس دوران مختلف اہم شخصیات نے شرکت کی تمام انتظامات میں حصہ لینے والے افراد لائے کے تحسین ہیں خاص طور پر پیرکاری نایت اللہ رحیمی کی قیادت میں کام کرنے والی انتظامیہ نے محنت و محبت سے اجتماع کو کامیاب بنایا یہ اجتماع اہل توحید کے لیے ایک ایمان افروز تجربہ ثابت ہوا جہاں علماء اکرام نے ختم نبوپت کے مسئلے اور دین حق کی سربلندی کا درس دیا اس تقریب نے یقیناً عوام کی دلوں میں تجدید ایمان کی شمع روشن کی اور اہل توحید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوپت کے تحفظ کے لیے مزید مضبوطی سے کام کرنے کا حوصلہ بخشا موسیقا